آج کا یہ پروگرام اسلامک میڈیا کوڈرما کے ذریعے لائپ چلایا جا رہا ہے اور اس پروگرام کو ایک سے دو دن کے بعد آپ یوٹیوب پر دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے ڈائریکٹر ارشاد اس پروگرام کو لائپ کر رہے ہیں یہ کوڈرما سے تعلق رکھتے ہیں اگر آپ سے ہو سکے گا تو ان کے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجئے گا آئیے دوستو تلاوت کلام پاک کے بعد اس ہستی کی بارگاہ میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر جنہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات کا نظام نہ بنایا جاتا نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتے نہ چاند ہوتا نہ ستارے ہوتے نہ اوجے فلک پہ ہوتے ستارے نہ مسجد کے اونچے منارے منارے نہ مسجد نہ مندر نہ میں خانہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کی بارگاہ میں وہ عظیم شخصیت کہ جسے اللہ نے جب پیدا کیا تو کہا اے میرے محبوب توحید میری ہوگی رسالت تیری ہوگی مخلوق میری ہوگی حکومت تیری ہوگی جبرائیل میرا ہوگا وہ خادم تیرا ہوگا قرآن میرا ہوگا نات تیری ہوگی عیسیٰ میرا ہوگا امتی تیرا ہوگا چاند میرا ہوگا چمک تیری ہوگی تارے میرے ہوں گے تمک تیری ہوگی پھول میرے ہوں گے مہد تیری ہوگی عبداللہ میرا ہوگا وہ بابا تیرا ہوگا آمنا میری ہوگی وہ امنا تیری ہوگی خدیجہ میری ہوگی وہ زوجہ تیری ہوگی آئیشہ میری ہوگی وہ زوجہ تیری ہوگی حسنین میرے ہوں گے نوازے تیرے ہوں گے فاطمہ میری ہوگی وہ بیٹی تیری ہوگی صدیق میرا ہوگا صداقت تیری ہوگی عمر میرا ہوگا عدالت تیری ہوگی عثمہ میرا ہوگا سخاوت تیری ہوگی علی میرا ہوگا سجاعت تیری ہوگی بلال میرا ہوگا وعاشق تیرا ہوگا اے میرے محبوب قیامت کی صبح تک یہ بندے میرے ہوں گے اور دیوانے تیرے اے میرے محبوب قیامت کی صبح تک یہ بندے میرے ہوں گے اور دیوانے تیرے ہوں گے شہ مدینہ نے اپنی عظمت کا سکھا ہر سو بٹھا کے چھوڑا جو جھک رہے تھے بوتوں کی جانب خدا کی جانب جھکا کے چھوڑا حبول تھا کوئی لات کوئی کوئی تھا عزہ منات کوئی ہر ایک بوت کو حرم کے باہر میرے نبی نے ہٹا کے چھوڑا اور عمر چلے تھے عمر چلے تھے کر کے یہ ارادہ کریں گے حضرت کو قتل جا کر عمر چلے تھے کر کے یہ ارادہ کریں گے حضرت کو قتل جا کر مگر نگاہ نبی نے آخر عمر کو کلمہ پڑھا کے چھوڑا آئیے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی سماعت کیسی ہے آپ حسن سماعت کے ساتھ سننا پسند کرتے ہیں یا نہیں ماشاءاللہ آپ کی سماعت بہت خوبصورت ہے میں آپ کی سماعت کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ تمام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آئیے اس ہستی کی عظیم بارگاہ میں نظرانِ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے اس تازش شورہ ایک ایسے شاعر کو بھی مدعو کرنے جا رہا ہوں جن کے لیے اگر میں صرف یہ بولوں کہ اگر ملک ہندوستان کے اندر دو چار شورہ میں ناد پڑھنے کا حق کسی کو ہے تو یہ حق جنابِ قاری جمشید جوہر صاحب کو حاصل ہوتا ہے بہت کم شورہ ایسے ہیں جن کی زبان پر درودِ پاک کا وردہ ہر وقت ہوتا ہو مبارک بات کے لائے ہیں پورا ہندوستان جس پر فخر کرتا ہے اور ہمیں زیادہ فخر ہے اس بات پر کہ وہ صوبہِ جھار خند اور بحار کی انہوں نے نمائندگی پورے ملکِ ہندوستان میں انہوں نے کی ہے قابلِ مبارک بات پیش کرتا ہوں میں حضرت معانہ طیب صاحب قاسمی اور عراقینِ مدرسہ کو ان کے حسنِ انتخاب پر کتنا خوبصورت انتخاب انہوں نے کیا ہے آئیے سنتے ہیں جنابِ قاری جمشید جوہر صاحب کو ان کے خوبصورت انداز میں انہی کا یہ شعر کہ کبھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو کاتو دھری وادی کا سفر لگتا ہے ناچ پڑتا ہوں تو یارو مجھے ڈر لگتا ہے اور بازِ جنت بھی اسے دیکھے تو شرما جائے ایسا سرکارِ دو عالم کا نگر لگتا ہے آئیے دوستو ناپِ رسول کا مطلع حاضم کتا ہے پلاکیسی تنہی میں آئے دوستو اللہم صلی علیہ وسلم محمد من نبی پڑھے کے سویا پڑھے کے سویا جو صلی علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ کو اپنے دن میں نالی کیا حساس ہونا چاہیے جب مجھے کیا پڑھے زیادہ بولوں گا تو چھیک نہیں ہوگا جیسے سبحان اللہ کہنے میں کوئی گناہ نہ سوابی مجھے گئے گا پڑھے کے سویا جو صلی علیہ 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 خواب بھی معجزہ ہو گیا پڑھے کے سویا جو صلی اللہ خواب بھی معجزہ ہو گیا آنکھ کھلتے ہی کھلتے ہی کھلتے ہی ہر غم میرا خود بغد لا پتا ہو گیا آنکھ کھلتے ہی کھلتے ہی ہر غم میرا خود بغد لا پتا ہو گیا بہت اچھا ہے خود بغد لا پتا ہو گیا اور ناکھ گوئی کا جب سے میرا مستقل مشغلہ ہو گیا خود بغد لا پتا ہو گیا خود بغد لا پتا ہو گیا کہ ناکھ گوئی کا جب سے میرا مستقل مشغلہ ہو گیا ناکھ گوئی کا جب سے میرا مستقل مشغلہ ہو گیا مستقل مشغلہ ہو گیا روح میری سانوارے نے لگی روح میری سانوارے نے لگی دل میرا آئینہ ہو گیا روح میری سانوارے نے لگی دل میرا آئینہ ہو گیا دل میرا آئینہ ہو گیا آنکھ کھلتے ہی ہر کم میرا خود بغد لا پتا ہو گیا کیا بتا ہوں در پاک پہ جب میری حاضری ہو گئے کیا بتا ہوں در پاک پہ جب میری حاضری ہو گئے کیا بتا ہوں در پاک پہ حاضری جب میری ہو گئے حاضری جب میری ہو گئے یوں لگا ایک گنہگار میں یوں لگا ایک گنہگار کا مکنہ ہو گیا میری حاضری جب میری بغد لا پتا ہوں گیا اس کی عظمت کا کیا پوچھنا ان کی نسبت جسے مل گئیں ان کی اس کی عظمت کا کیا پوچھنا ان کی نسبت جسے مل گئیں اس کی عظمت کا کیا پوچھنا ان کی نسبت جسے مل گئیں ان کی نسبت جسے مل گئیں دیکھتے دیکھتے دہر میں آدمی کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے دہر میں آدمی کیا سے کیا ہو گیا آنکھ کھلتے ہی ہر قم میرا خود بخود لا پتا ہو گیا بہت اچھے آنکھ کھلتے دیکھتے 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 ایک منافق کا سر کاٹ کر ایک منافق کا سر کاٹ کر رکھ دیا ساکھ پر ڈال کر ایک منافق کا سر کاٹ کر رکھ دیا ساکھ پر ڈال کر اور بولے اسے یہ عمر اور بولے اسے یہ عمر کیا جا پیرا فیصلہ ہو گیا نعرہ تقدیر جلسے تستار بندی اور بولے اسے یہ عمر جا پیرا فیصلہ ہو گیا بہت اچھے ایک منافق کا سر کاٹ کر رکھ دیا ساکھ پر ڈال کر اور بولے اسے یہ عمر جا تیرا فیصلہ ہو گیا جا تیرا فیصلہ ہو گیا جا تیرا فیصلہ ہو گیا مقدہ سمع فرمائے کہ تم کسی بھی بشر کو یہاں واہ واہ بہت اچھے تم کسی بھی بشر کو یہاں مدہ ہی قارت سے دیکھو میاں مدہ ہی قارت سے دیکھو میاں تم کسی بھی بشر کو یہاں مدہ ہی قارت سے دیکھا کرو کل جو جو ہر گنہگار تھا کل جو جو ہر گنہگار تھا آج وہ پارس سمع ہو گیا با بائی بابا بہت اچھے مدہ بہت اچھے